موسیقی حکومت اران کو رلیف دینے میں ناکام شہریوں کی مہنگائی کم کرنے کی دوہائی کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پہلے سے آسمان سے بات کر رہی ہیں پیٹرول اور بزلی کی قیمت میں اضافے نے رہی صحیح قصر بھی نکال دی موسیقی پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ گرز ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال کی دھمکی اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول سستانہ کیا تو پھر قرائے بڑھائیں گے صدر پاکستان ٹرانسپورٹ کاؤنسل کا اعلان شہری نکی قیمت میں ہول شبہ اضافہ وزیرا لپنجاب کا نوٹس اہم اشلاس طلب مقرر کردان ارخہ پر فراہمی کے لیے اہم فیصلے متوقع اسمان بزار کہتے ہیں شہری نکی قیمت میں مصنوع اضافہ کسی صورت برداشت نہیں منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ظلہ انتظامیہ کا چینی مافع کے خلاف کریک ڈاؤن اے سی رائیول ادنان رشید کی رات گئے کاروائی ایک جانسٹور سیل مالک گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا شہر کو گرد نے حسار میں لے لیا فضا زہریلی سانس لینا بھی محال دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر شہریوں کی آنکھوں میں جلن معمول سانس لینے میں بھی دشواری واسا کا شہر میں سموک کے تدارو کے لیے عملی مظاہرہ ایم ڈی واسا سمیت افسران اور عملہ سائیکلوں پر دفاع تر پہنچا اینڈی سید عزیز کہتے ہیں سموک کے پیش نظر سائیکلوں پر دفتر آنے کا فیصلہ کیا حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کا نتیجہ کرونا کیسز میں واسے کمی لاہور میں کرونا کے پچھتر نئے کیسز ایک مریض چان سے گیا پنجاب میں ایک سو تیس افراد میں وارس کی تستیق مزید تین مریض چان بھاک قاتل مچھر کے سامنے حکومتی اقدامات لاکافی ڈینگی بے کابو شہر میں چار سو تیس نئے کیسز چار افراد دم توڑ گئے لاہور کے اسپتالوں میں جینگی کے پندرہ سو باسن مریض زیر علاج کیچنگ اسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں اضافہ شہر کی سینٹیس یونین کانسلز میں ڈینگی کریش پرگرام چاری دو روز میں کس ہزار شارٹ پچاس کرو کی سرولنس کی گئی ڈی سیو مرچٹہ کے مطابق سات ہزار تین سا تین گھروں میں سپری کیا گیا جرمن سفیر بیرنہار شلاغ ہے کی ماہر امور خارجہ محمد مہدی سے ملاقات پاک جرمن دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال جرمن سفیر نے کہا دونوں ممالک کے درمیان اچھے دوست کی حیثیت سے کردار ادا کر رہا ہوں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خادشاہ محمد شریف کی نماز جناسہ آدھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی شرکر سپریم کورٹ کے جسٹس اجازم حسد بھی نماز جناسہ میں شرک ہوئے جسٹس علی باقی نسوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس فیصل زمان کی بھی شرکر سینئر وقلہ سیاسی سماری شکسیات بھی شرک ہوئے ملتا ہنڈوٹ پر تیز رفتار موٹسائکل کنٹینر سے ٹکرا گئی بچے سمیت دو افراد جانبہد دو زخمی ہو گئے مرنے والوں کی شناک اسگر علی اور چھے سالہ شریف کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی رائیون میں سالانہ تبلیغ اجتماع کے پہلے مرحلے کا تیسٹا روز ملک بھر سے قافلوں کی اجتماعہ آمد علم اقرام کے بیانات سرکہ کی جانب سے ملکی سلامتی اور استحقام ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بینو سبائی ہاکی اور ویچ لیفٹنگ چیمپینشپ بوائز فائنل میں پنجاب کی سم کو شکست گرز فائنل میں پنجاب نے کے پی کے کو ہرایا ویچ لیفٹنگ کے مقابلوں میں پنجاب کی ٹیم چیمپین بن گئی اور شہر میں سنہری دھوپ کے ڈیرے شام ڈھلتے ہی در جہرارت میں واسے کمی آنے لگی مہیک میں موسمیات کی آج دن میں پارا انتیس ڈگری تک جانے کی پرڈکشن کہا آئینل چوب اس گھنٹے وارس کا کوئی امکان نہیں بچ کے بارے میں خوش آمدید شہر بر کے رنگ لیے لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں سحافظ اور میں ہوں عدیل رزبی بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں چینی کے قیمت میں اضافے پر وزیرالہ پنجاب کا نوٹس وزیرالہ عثمان بزدار نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے چینی کے قیمت میں اس تحکام لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں چینی کے قیمت میں مسنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں ناجائز نافخوری کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی یہ اہم اجلاس ہے جس کی کال دی گئی ہے جو کہ طلب کیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے جانب سے چینی کے قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس پر وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لیا ہے وزیرالہ پنجاب بزدار آج اہم اجلاس طلب کریں گے چینی قیمت میں اسے کام لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے چینی کی قیمت میں اضافہ پر یہ نوٹس لیا گیا ہے نوٹس لیا گیا ہے نوے رپیٹی کلو پنجاب بزدار کے ترجمان کے مطابق چینی جو ہے وہ دستیاب ہے اگر اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کی جائے گی تو جو منافق ہو رہے ہیں اور جو مہنگی چینی فروخت کرنے والے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اجلاس طلب کیا گیا ہے اس کے بعد حکمت سے حملی تحق کی جائے گی بہت شکریہ روباروز اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سوالے سے آپ کے بتا دیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے جانب سے اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں آپ کے بتا دیں کہ چینی کے قیمت میں اضافے پر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے وزیرالہ عثمان بزدار نے آج اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس اہم اجلاس کے حوالے سے چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چینی قیمت میں مصنوع اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف سخف کاروائی بھی عمل میں لائے جائے گی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اس طلب سے آکٹیو ہوئے ہیں اور چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے لیے اہم فیصلے آج کے اس اسلاس میں کیے جا سکتے ہیں نوٹس لیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ربا روز جگر پرسٹ ٹیلی فر لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بڑے ایشو پر تفصیلی طور پر ہمیں بریف کریں گی ربا میں آئے گا اس سوالے سے کہ رات کو بھی کئی ایکٹیوٹیز کی گئی ہیں زلی انتظامے کی جانب سے ڈی سی سپونس رہے ہیں اور گئی علاقوں پر ریٹ کیے گئے ہیں وہاں پر تو بھی زیخیرہ اندوسی کی گئی تھی چینی کو لے کر اسی خلاف ایکشن ہوا ہے دفعات کی تحت مقدمات بھی درش کیے گئے ہیں اس سوالے سے کیا انسٹرکشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے جی بالکل وزیلہ پنجاب میں اجلاس طلب کیا ہے کہ چینی کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کیا جارہا ہے اجلاس میں چینی کی قیمت میں استقام لانے کے لیے پوری اعتماد کی جائیں گے جو زلحی حکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈوسٹرز ڈپارٹمنٹ اور سیکرٹری جیپ سیکرٹری دیگر لوگوں کو انوالز کیا جارہا ہے کہ ان کمیشنر پنجاب اور مطلقہ حکام جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہوں گے وزیاللہ عثمان بزار کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بریٹنگ کی جائے گی وزیاللہ کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت میں بس میں اضافہ کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا لوگوں کو ناجائز مرافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ناجائز مرافع خوری کے نام پر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اس سے قبل پنجاب حکومت کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ نوے رپیٹی کیلوز ٹھیک ہے روبروش آپ نے سوال سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ